کہتے ہیں کہ جب ہندو دیوتا رام نے اپنی بیوی سیتا کو یہودیہ سے نکال دیا تو وہ دریائے راوی کے کنارے پہنچی یہاں اس کی ملاقات ایک ہندو سادو اور شائر وال میکی سے ہوئی سیتا یہی پر رہنے لگی اور یہاں اس نے دو جروا بیٹو لاوہ اور کش کو جنم دیا لاوہ نے لہور اور کش نے قصور شہر آباد کیا وال میکی جس سے سیتا کی ملاقات ہوئی یہ وہی شہر ہے جس نے بعد میں رام اور سیتا کی مشہور زمانہ کہانی رامین لکھی رامین تقریباً اڑائی ہزار سال پرانی کتاب بتائی جاتی ہے اگر لاوہ اور کش کی کہانی کو سچ مان لیا جائے تو لاوہ اور اڑائی ہزار سال پرانا شہر ہے لیکن سچ یہ ہے کہ تاریخ جتنی ہی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی دلچسپ ہوتی چلی جاتی ہے میں ہوں محمد کاشیب جوید اور آج کے پروگرام سیٹی آف پاکستان میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے دل اور دل والے شہر شہر لہور کی اور وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ جنہیں لورنی تکیا اور جمیہ ہی نہیں کم لیا تیا پھر آج ذرا لوتے تکیے موسیقی 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 جنرل آیاز کو گورنر مقرر کر دیا لیکن محمود پوروالا نام زیادہ دیر چل نہیں سکا اور لہور تو بس لہور ہی رہا کہتے ہیں یہ ایاز ہی تھا جس کے دور میں لہور نے ایک بہت بڑے ترقی یافتہ شہر میں ڈلنا شروع کیا لہور کی تاریخ میں پہلی بار ایاز نے ایک قلعہ تیار کروایا اور شہر کے گرد ایک دیوار تمیر کروائی اس کے دور میں گزنی کے کونے کونے سے لوگ لہور آ کر آباد ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے لہور ایک جدید ترین شہر میں بن گیا اور اس ترقی کا سہرہ ایاز کے سر ہی جاتا ہے اور آج بھی اس عظیم شخصیت کا مقبرہ شالیمار روڈ کے قریب ہے اور اس کے پاس سے گزرنے والے بہت کم لوگ ہی یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت تھی جس نے لہور کو لہور بنایا اور وہ ایاز کا ہی دور تھا جس میں حضرت داتا حجویری رحمت اللہ لہور میں تشریف لائے اور لاکھوں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی تعلیم سے روشناس کروایا حضرت داتا حجویری رحمت اللہ کی ہی وجہ سے لہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے لہور محمود گز نوی کے دور میں مشہور تھا کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں جانے کے بعد اس کی ترقی برتی چلی گئی محمود اور ایاز کے دور کے بعد لہور کو سب سے زیادہ شہرت مغلوں کے دور میں ملی اکبر بادشاہ نے پندرہ سو پچاسی سے پندرہ سو نینانوے تک تقریباً چودہ برس لہور کو اپنا دار الحکومت بنائے رکھا اکبر نے جودہ شاہی قلعے کی بنیاد رکھی تھی مغلوں کے زوال کے بعد لہور کی اہمیت ایک بار پھر کم ہو گئی تھی مگر سترہ سو نینانوے میں راجہ رنجیت سنگھ نے لہور کی قسمت پھر بدل دی اور لہور ایک بار پھر بڑی سلطنت کا دار الحکومت تھا جس کی حدود امرت سر سے پشاور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی لہور کا نام لیتے ہی پنجابی کا ایک جملہ فوراں سے پہلے ذہن میں آتا ہے لہور لہورے یہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ تاریخ ہے کیونکہ ہزاروں سال پرانی تاریخ کے ساتھ لہور پنجاب کی علاقے کا ایک اہم ثقافتی مرکز ہے اور دنیا کا سب سے بڑا پنجابی شہر ہے اس لیے شہر لہور کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں کیوں جی پھر لہورتے لہورے ہیں عشق و تحزیب ہے میرا لہور اس کے ہر دوڑ سے محبت ہے مجھ کو دوستو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلے لہور پاکستان کا دوسرا اور دنیا کا اٹھاروہ بڑا شہر ہے پاکستان کے شمال میں شیخ پورا مشرق میں واگا اور جنوب میں زلہ کسور اور شمال اور مغرب میں دریائے راوی اپنی مستی میں بہتا ہے اور زندگی کی خوبصورتی کو نمائع کرتا ہے موسیقی لہور اور کھیل لہور کو بہت سے بینالکامی سطح کے کھیلوں کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہے جس میں سے انیس سو نوے کا عالمی پاکی کپ جس کی فاتح نیدرلینڈ اور پاکستان اس میں رن اپ اپ رہی اور انیس سو چھانوے کا کرکٹ عالمی کپ جس کی فاتح سری لنٹا اور اسٹریلیا رن اپ رہی لہور میں بہت سارے کھیل کے میدان عباد ہیں لیکن کذافی اسٹیڈیم کی کیا ہی بات ہے یہ اسٹیڈیم 1969 میں تمہیر ہوا اس کا ڈیزائن نصیر الدین مراد خان نے مکمل کیا یہاں ناظرین آپ کی ملومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ نصیر الدین مراد خان وہ آرکیٹیکٹ ہے جنہوں نے مینارے پاکستان کا ڈیزائن تیار کیا اس میدان میں پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین سن انیس سو انسٹھ اکیس نومبر میں کھیلا گیا اور اس میدان میں ساٹھ ہزار تماشائیوں کے بیٹھنے کی انجائش ہے جس کی بدولت یہ ملک کا سب سے بڑا کھیل کا میدان ہے اس کا نام نیبیا کے صدر ممر کذافی کے نام پر رکھا گیا قابل دید مقامات لہور اگر آپ لہور آئے تو ان مقامات کی دید ضرور کیجئے قلعہ لہور جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے قلعہ شہر لہور میں مجود ہے یہ قلعہ شہر کے شمال مغربی کونے پر واقع ہے کیونکہ قلعہ کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے لیکن اس کی از سر تمیر مغل بادشاہ نے کی شیش محل قلعہ لہور کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے یہ جو دوستو آپ کو امارت نظر آ رہی ہے سفید سنگ مرمر جبکہ اندروں نے امارت کو شیشے کی مدد سے انتہائی نفاثت سے سجایا گیا ہے اس امارت کا مرکزی حصے تک صرف شاہی خاندان اور ان کے قریبی عزیزوں اور احباب کی اصائی تھی دوستو بادشاہی مسجد کو کون نہیں جانتا بادشاہی مسجد سولہ سو تہلتر میں اورنگزیب عالمید نے لہور میں بنوائی یہ عظیم الشان مسجد مغلو کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور شہر لہور کی شناہت بن چکی ہے یہ اصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے جس میں بیک وقت ساٹھ ہزار لوگ نماز آدھا کر سکتے ہیں اس کا انداز تمیر جامعہ مسجد دہلی سے پہت ملتا جلتا ہے جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاد نے سولہ سو اٹالیس میں تمیر کروائی تھی اس کے بعد دوستو آپ کو لیے چلتے ہیں مینارے پاکستان کی طرف مینارے پاکستان لہور پاکستان کی ایک قومی امارت پر یادگار ہے جسے لہور میں این اسی جگہ تمیر کیا گیا ہے جہاں تئیس مارچ انیس سو چالیس میں قائد عظم محمد علی جناہ کی صدارت میں منقضہ آل انڈیا مسلم دیر کے اجلاس میں تریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے اس جگہ کو اس وقت منٹو پار کہتے تھے جو سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی آج کالیس پار کو اقبال پاک کے نام سے بھی منصور کیا جاتا ہے اور یہ جو تھنڈی فضاء آپ محسوس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوستو آپ دریائے راوی کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ جو دلکش نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے راوی ہے دریائے راوی کی اہمیت لہور کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ شہر اسی کنارے عد کیا گیا قدیم وقتوں میں یہ شہر کے بہت قریب تھا اور شاہی قلعے کے ساتھ بہتا تھا جبکہ اب یہ اپنا رخ تبدیل کرنے کے بعد قدیم شہر سے کچھ فاصلے پر بہتا ہے تلسہ میں ہوش ربا جیسا شہر حیل ہو جو اس دیار میں گیا لا پتا ہو گیا دوستو اپنے آپ میں مست رہنے والا شہر حیل ہو جہاں زندگی کے تمام ہی رنگ نظر آتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور اگر دوستو آپ نہیں جانتے کہ پاکستان کی اس شہر کے مطلق جہاں دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو اس لنک پر کلک کریے شکریہ